جمعوں دی گل نہیں کرانگی آج میں صرف جمعوں دی گل کرانگی میں اس جمعوں دی گل کرانگی جتیو میرا بچپن گزر ہے بڑا سوڑا جمعوں اس جمعوں میں میں نے زندگی کے بہت ہی خوبصورت دن گزار رہے ہیں چاہے وہ سکول کی بات ہو چاہے وہ کالیج کی بات ہو اور کہاں گزار رہے ہیں؟ اپنے گھر میں نہیں ہم سوائے دوگرہ صاحب کے گھر میں کیڈی سیڈی صاحب کے گھر میں اور تب جا کے مجھے لوکہ ملا یہ دیکھنے تھا کہ دوگرہ ہوتا کیا ہے؟ دوگرہ کلچر کیا ہے؟ کبھی بھی انہوں نے مجھے یہ محسوس نہیں ہونی دیا کہ میں مسلمان ہوں یہ ہندیو ہے یہ ہے جمعوں مجھے یاد ہے جب میں کالیج میں پڑھتی تھی تو آپ کو معلوم ہے کالیج میں لوگ جاتے ہیں الگ الگ جگہ زیارت میں بھی جاتے ہیں گردوارے میں بھی جاتے ہیں مندر میں بھی جاتے ہیں تو میں اکثر ماتا ویشن ریوی کے ہاں جاتی تھی اور وہ میرے بہت بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا تھا پیدل پیدل آج تو بہت سیدھا ہے اور جب میں واپس آتی تھی وہاں سے میں اتنا تھگی ہوتی تھی جو سوڑی صاحب کی مسل ہوتی تھی تو وہ گرم پانی میں نمک ڈال کے میرے پاؤنڈ ہوتی تھی جیسے ایک ماں ہوتی ہے یہی جمع یہی جمع کا دوگرا کلچر اس میں میں پلی بڑی ہوں اور آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جمع کے لوگوں کو انہوں نے کہاں پہنچایا ہوا ہے جمع میں کتنی تکلیف ہے انہوں نے انہوں کو مگر بات نہیں کرتے کہتے ہیں اگر بات کریں گے بولیں گے دیکھو تانہ دیں گے تمہیں نے تو بی جی پی کو ساتھ دیا تمہیں نے تو بی جی پی کو لقن پی سے یہاں آیا جمع کے لوگوں کا دم گھرتا ہے بولیں تو کس کو بولیں کیونکہ تانہ دیا جاتا ہے جمع کے لوگوں کیونکہ آپ نے بی جی پی کو لیا اور یہ صحیح ہے اگر جمع کے لوگوں نے بی جی پی کو ووٹ نہیں دیا ہوتا دوہزار چودہ میں تو مفتی صاحب جمع کی خاطر پھر بی جی پی کے ساتھ شاید ہاتھ نہیں ملاتے جاتا ہے لیکن دوتا نہیں ہے جا پھر یہ پہلے لڑائی لگائیں گے اور رائعہ الیکشن کے وقت یہ اس نے سمجھوٹا کرنے کی توڑی بہت کوشش ہے اگر بیٹی پیو سے سمجھتن باپس نہیں لگی تو آج ساڑھے ڈیلی ویجے سارے پکے ہو رہوں ہیں سو بڑا کچھ آنکھیں ہیں اگر بیٹی پیو سے سمجھتن باپس نہیں لگی ایک آلاکھری کی دو دو منٹہ تسے سنکرب لے لے آئے کی آسے تین سا ست درتا ہے لڑائی کرنی ہے آگا زورت بہی تیری ازدادا ہے ڈلی تا کبھی جانا پور تیاس جا گے بہت بہت شکریہ سو شرمہ جی ساڑھے پارٹی دے ساکا اوہمیس پوشنڈو را جی دا بہت بہت تنوات میر بانی کر کے اپنی اپنی چیر دے بیٹھو میں ہون پارٹی دے سینئر لیڈر چطر سینی جی انہوں نے ریکویسٹ کرنے گا کہ وہ بھی دو منٹ لیسٹ ہیتے آکے اپنی بیٹھو آدھل نہیں واقعی پارٹی دے سینئر لیڈر سے لیڈر سے بیٹھو بیٹھو دی ہے ماتا ہو پین ہو اور پارٹی دے کرمت پھر میں شخصیت پہ نہیں آنگا مجھے ایک بات سمجھا دیجئے جب ہمارے کسام بھائی ان فارم لاز کو جو پارلمن میں پاس کیے تھے اس کے خلاب اجاز کر رہے تھے میں انہوں نے تو ان سے پوچھتا ہوں کیا ان کے پاس تین سو ستر ایم پی تھے آپ نے بار بار بارہ تین سو ستر کو ہٹا کے ہم نے روشن کر دیا جنہوں کشمیر اور لداخل یہ روشنی آپ کے بغیر کسی کو نظر کیوں نہیں آتی یہ میرا سوال ہے آپ یہ روشنی بھیجے پی کے بغیر اور کسی کو نظر کیوں نہیں آتی اور ایک اور سوال ہے میرا آپ سے اگر تین سو ستر کو ہٹانہ دوش کے حکم ہے تو آپ تو کہتے ہیں آپ تو ناغا بھاگی سے بات کر رہے ہیں آپ تو ان کو تین سو اکتر کی بات کر رہے ہیں وہ تو الگ کونسٹوشن مانتے ہیں وہ تو الگ فلیک مانتے ہیں آپ تو دن رات ان سے بات کرتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں آپ کو کونسٹوشن دینے کے لیے ہم تہار ہیں فلیک دینے کے لیے تہار ہیں وہ نیشنل انٹرس میں کیسے رہے اور ہمارا نیشنل انٹرس میں نہیں تھا ہم کو سمجھا دیجئے یہ بات آپ کو اچھا نہیں لگے گا مجھے پتہ ہو بھی میرا تمام بیار ڈاٹر لے کے کچھ چارجز دور کریں گے کر لیجی میرا ضمیر و ریمان کہتا ہے جو سچ بات ہے لوگوں سے کہو پھر لوگوں کا کام ہے اس سے چلنا کے لئے چلنا اور صرف بیوزیں بھی نہیں ہیں بیوزیں بھی نے پروکسیز کھڑی کر دی ہے پروکسیز ان کو دلتے ہیں نام اپنا مجھے دن میڈی جی کے لئے کھڑکتا ہے ان سے آپ کو خیال رکھنے ہیں پہلے اے پاٹی کھڑی کر دی ان کو لگا بس اب سارا حوالے حوالے کر دیئے پھر انہوں نے بی پاٹی دیکھی وہ پریشان پھر سی پاٹی پھر بی پاٹی کتنی پاٹیز بنائے گا اور کمال ہے میڈے بیوزے کی بیوزے پی کی پروکسی پاٹیز ہیں وہ کہتے ہیں تین سو ستر پہ بات مت کرو کیونکہ یہ سپریم کوٹ میں کیس چل رہا ہے ٹھیک بات ہے تو یہ غور مینسٹر کیوں بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے بھدا کیا اس جمعہ کشمیر کو ہم نے تین سو ستر ہدا دیا کیا ان پر کنٹن پاپ کوٹ نہیں ہے کیا غور مینسٹر ہمارے کانسٹریوشن سے اوپر ہیں کیا ہم نے غور مینسٹر ہمارے کانسٹریوشن سے اوپر ہیں کیا ہمارا غور مینسٹر سپریم کوٹ سے اوپر ہے وہ کیوں بات کر سکتے ہیں اور ہم نہیں بات کر سکتے ہیں انہوں نے چھے چار پانچ جگہ الیکشن لڑ کے آئی اور پانچ کی پانچ جگہ یہ اپنے جنڈا گارڈ کے آئی اور کامیاب ہو گئے آپ ان کی تظہین کر رہے ہیں خمیص صاحب آپ سے پوچھ کے لوگ لگ دالیں گے تب آپ خوش ہو جائیں گے یہ کونزل کے میڈیو تھی جس کو آپ پسند کریں گے وہی ہندوستانی ہے جس کو آپ پسند نہیں کریں گے وہ ہندوستانی نہیں ہے یہ آپ کو کس نے حق دیا اور ہمارے بانی مفتی صاحب کو ہمیں کچھ کشمیری باتیں ہوں گے جب انہوں نے کرنگا جنڈا اٹھایا ان کا ایڈرس ناک پور میں کہیں نہیں ملتا ہے ملتا تھا ان دنوں ان کو آپ سیڈیفکیٹ دیں گے ان کی پاٹی کو آپ نیشنلزم کا سیڈیفکیٹ دیں گے بری شرم کی بات ہے آپ کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے میں نے پتا ہے جو آپ کے خواب بنے گا اس کے لئے زندان کے دروازے کھلتے ہیں جن کے دروازے کھلتے ہیں انتہار ہو اس کے لئے کیونکہ میرا ضمیر اور ایمان کہتا ہے کہ یہ جو ہماری بے خوف لیڈر محموا جی کہتی ہے یہ صحیح کہتی ہے اس لئے میرا ضمیر اور ایمان کہتا ہے ان کا آخری دم تک ساتھ ہوں میں بہت ہنانگ دے گیا جب اس آپ کہا کرتے تھے انہوں کہتے تھے ہر جگہ جائیں گے ہر جگہ کہیں نہ کہیں نہ چون بہتا ہے ہر جگہ کچھ لوگ ہوتا ہے جگہ دی گل نہیں کر آنگی آج میں صرف جمہ دی گل کر آنگی میں اس جمہ دی گل کر آنگی جتی میرا بچپن گزر ہے بڑا سوڑا جمہ یہ جمہ میں میں نے زندگی کے بہت ہی خوبصورت دن گزارے ہیں چاہے وہ سکول کی بات ہو چاہے وہ کالیج کی بات ہو اور کہاں گزارے ہیں اپنے گھر میں نہیں ہر سرائی ڈوگرہ صاحب کے گھر میں کیڈی سیڈی صاحب کے گھر میں اور تب جا کے مجھے موقع ملا یہ دیکھنے کہا کہ دوگرہ ہوتا کیا ہے دوگرہ کلچر کیا ہے کبھی بھی انہوں نے مجھے یہ محسوس نہیں ہونی دیا کہ میں مسلمان ہوں نہیں ہوں یہ ہے جمہ مجھے یاد ہے جب میں کالیج میں پڑھتی تھی تو آپ کو معلوم ہے کالیج میں لوگ جاتے ہیں الگ الگ جگہ زیارت میں بھی جاتے ہیں گرگوارے میں بھی جاتے ہیں مندر میں بھی جاتے ہیں تو میں اکثر ماتا بیشن ریوی کہاں جاتی تھی اور انہوں نے بہت بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا تھا پیدل پیدل آج تو بہت سیدھا ہے اور جب میں واپس آتی تھی وہاں سے میں اتنا تھدی ہوتی تھی جو سیڈی صاحب کی میسس ہوتی تھی تو وہ گرم پانی میں نمک ڈال کے میرے پاؤں دیتی تھی جیسے ایک ماں ہوتی ہے یہی جمہو یہی جمہو کا دوگرہ کلچر اس میں میں پلی بڑی ہوں اور آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جمہو کے لوگوں کو انہوں نے کہاں پہنچایا ہوا ہے جمہو میں کتنی تکلیف ہے میں انہوں کو مگر بات نہیں کرتے کہتے ہیں اگر بات کریں گے بولیں گے دیکھو تانہ دیں گے تمہیں نے تو بی جی پی کو ساتھ دیا تمہیں نے تو بی جی پی کو لکل پی سے یہاں آیا جمہو کے لوگوں کا دم گھتا ہے بولیں تو کس کو بولیں کیونکہ تانہ دیا جاتا ہے جمہو کے لوگوں کیونکہ آپ نے بی جی پی کو لیا اور یہ صحیح ہے اگر جمہو کے لوگوں نے بی جی پی کو ووٹ نہیں دیا ہوتا دوہزار چودہ میں تو مفتی صاحب جمہو کی خاطر پھر بی جی پی کے ساتھ شاید ہاتھ نہیں ملا دے مگر مفتی صاحب نے بی جی پی کی ساتھ اس لیے بھی ہاتھ ملایا کہ جمہو کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا اور آیت جمہو کی کیا حالات ہیں ابھی جو آپ کے یہ آیتیں عمیر شاہ صاحب انہوں نے بڑا خلاصہ کیا ہم نے یہاں کیا 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 میں جمہو کے لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہوں آج تک کہتے رہے آپ کو کہ کشمیل ہی آپ کا دشمن ہے تین سو ستھر آپ کا دشمن ہے تین سو ستھر اٹھائیں گے سب پھرک ہو جائے گا یہی کہاں کہ یہاں دور اور شہد کی جو ہے ندیاں بڑھیں گے یہی کہا تھا نا کہ آپ کا جو حصہ ہے وہ کشمیری کھاتے ہیں یہی کہا نا اور آج کیا کہتے ہیں آج جمہو والوں کو کہتے ہیں ہم آپ کو جمہو کا ہندی چیپ ملشر دیں گے یہی کہتے ہیں نا چیپ ملشر کیا ان کو بنانا ہے یا آپ نے ان کو بنانا ہے اور یہ تو بنا سکتے تھے لیٹنین گورنر تو جمہو کا کیوں نہیں بنایا جو آپ بنا سکتے تھے بی جی پی والوں وہ آپ نے کیوں نہیں بنایا آپ نے لیٹنین گورنر یو پی سے دہار سے ادھر سے ادھر سے کیوں لیا کیا جمہو میں اس قابل کوئی نہیں تھا ارے کسی کو نا سہی تو کرن سنگھ جی کوئی بناتے مہراج حریصہ انہیں کو بناتے چھکی تو آپ نے ان کے دادا پر دادا کے نام دے دی مگر ان کوئی بنا لیتے کسی اور کو بناتے کسی بی جی پی والے کوئی بناتے پر بناتے تو سہی آپ تو کہتے ہیں چیپ ملشر بنائیں کیونکہ وہ تو لوگوں نہیں بنانا ہے اگر وہ نہ سہی تو جمہو کا چیپ سیکٹیر بناتے کیا رموش ہو گئی ہے کیا جمہو میں کوئی اس لائک نہیں ہے جو گورنر صاحب کا ایڈوائزر بن جاتا کوئی نہیں اس لائک تاکہ جمہو کے لوگ اس کے پاس جا کے اس کو اپنی دکھ در سناتے چیرمنٹ جے کے بینک دعائی دیتے رہے کشمیری نے کھایا کشمیری نے کھایا تو کم سے کم چیرمنٹ جے کے بینکیں بناتے جو جمہو کے اس وقت جو یہاں کی انڈسٹری تانہ لکی پڑی ہے کم سے کم وہ اس کے پاس اپنے دکھا تو روتے ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم جمہو کا ٹرانسپورٹر جو ہے وہ اس وقت بہت دخی ہے میرے پاس بھی آئے ملنے کے لیے اور آج ان کا دکھ زیادہ ہو گیا کیوں کشمیر کو سزا دیتے دیتے کشمیر کا فروٹ ہماری ملک کی منڈیوں میں نہ پہنچے اس کو آٹھ آٹھ دن ٹینل کے اس بار روکا جاتا ہے یہ بول جاتے ہیں جمہو کشمیر کا رشتہ ایسے ہے اگر جمہو کا کشمیر کا سیب ہے تو ٹرانسپورٹر جمہو کا ہے آپ جب کشمیر کے سیب کو روکتے ہو تو آپ اس ٹرانسپورٹر کا بھی نقصان کرتے ہو جس میں لاکھوں روپیہ کرز لیا ہے لون لیا ہے اس کو بھی نقصان کرتے ہو مگر ان کے لیے وہ ایسی کوئی چیز نہیں دیا دیروزگاری سب سے زیادہ جمہو کشمیر ہے آپ کو پتہ ہوگا 32 فیصے دیر اور جتنے بھی موکریہ انہوں نے آج تک دیر اس کے لیسٹ کینسل کیے کیوں یہ تو آتے ہیں یہ تو بہت باپے کرتے ہیں جی یہاں پروار باہت تھا کرپشن تھا آج یہ کرپشن کون کرتا ہے آج اگر سب ریسپورٹر کی ریکیوڈمنٹ ہوئی ایس اے اے کی ریکیوڈمنٹ ہوئی جنئر اینڈینر جل شکتی بورڈ کی ریکیوڈمنٹ ہوئی اس کو کینسل کیوں کرنا پڑا اس میں چھوڑی تھی اس میں داندری کیوں اور ان داندریوں میں کون شامل ہے اس کا ناموں میں بتاؤ گورنر صاحب اس کا نام بتاؤ نہیں بتا سکتے کیونکہ بتائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی بڑی مشکل ہو جائے گی یہ جو کرپشن کرپشن کی بات کرتے ہیں مجھے بتائیے بی جی پی کہتی ہم دنیا میں سب سے بڑی پارٹی ہیں ہوں گی مگر بی جی پی دنیا کی سب سے امیر تریل پارٹی ہے جن کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ بی جی پی ہے وہ کہاں سے آیا کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا یہ آج سال میں ان کے پاس اتنے زیادہ پیسہ کہاں سے آیا وہ پیسہ آیا کہ کسان کا لون یہ معافی کرتے ہیں لاکھ دو لاکھ تین لاکھ مگر جو بڑے بڑے ان کے دوست ہیں ادانی ہو امبانی ہو دوسرانی ہو تیسرانی ہو ان کے لاکھوں کروڑ لون معاف کر کے اس میں حصہ ملتا ہے ان کو تب ہی ایک ایک دکتر ان کا سو سو کروڑ کی بیڈنگ بنتا ہے وہ کہاں سے آیا یہ جو دوہزار چودہ سے پہلے سو روپے کا گمچہ بنتے تھے گلے میں آج اٹسی ہزار کا گمچہ ڈالتے ہیں کہاں سے آیا وہ بتائیے مجھے کہاں سے آیا جو اینک پہنتے تھے باش ہزار کی آج دیل لاکھ کی اینک پہنتے ہیں بتائیے کہاں سے آتا ہے یہ تو یہ جو اپنے آپ کو بڑے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں سب سے اگر کوئی کرب جماعت ہے تو وہ بی جی پی ہیں جنہوں نے لوگ پیل ہو جاتا ہے تو پھر پیسہ کام کرتا ہے پچاس کروڑ روپے دو ایمانے خریدو اور سرکاریں گراؤں یہ بات کرتے ہیں نا جمہوریت کی جمہوریت بھی بات کرتے ہو آپ کونسی جمہوریت آپ نے لائے آپ نے جمہوریت کا بیڑا گرک کر دیا لوگ جن پہ ایک سرکار کو آپ پیسہ لے کے ایڈی کے ذریعے اس سرکار کو گراتے ہو اور اپنی سرکار بناتے ہو آپ کہتے ہیں پنچائت راج ارے پنچائت راج یہاں جمہوریت نے لائے تھا جس کو آپ گلی گلی بندہ آپ کرتے ہو کیوں کیوں کہ وہ راہیل گانی کا گریڈ گرینڈ گرینڈ فادر تھا جمہوریت کون تھا میں کافی دیر سے جب یہ اس کو ان کی مخافت کرتے رہے ہم صرف ان کو چاچا نہروں تک جانتے تھے میں نے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور پتا چلا رئیس آدمی کے بیٹے نوٹیلہ نہروں کے بیٹے مگر کیا کیا انہوں نے جب وہ ولایت سے آئے آزادی کیلئے گز بارہ سال وہ جیل میں رہے گاندی جی کے خان ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہوئے آزادی کی لڑائی لڑی سرداد پتے کے ساتھ اور جبنے بھی لیڈر تھے اگر بغت سے ہمارے فانسی پہ جڑ گئے تو جوالالنہ رو جیل چلے گئے اور اس کے بعد جب آزادی ملی انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندو کے دو ٹکڑے کر رہے تھے زمین کے بھی اور انسانوں کے بھی ایسے میں کسی کا وزیرعظم پردان منتری بننا آسانی تھا ہر طرف خون تھا یہ وہی جوالالنہ رو تھے وہی انگریزی کے باپ اور راہنگانی کے گریٹ گرینٹ فادر جس کو آپ شہزادہ بلاتے ہو آج دو شہزادہ اس ملک کی دول میں گنگ رہا ہے اس ملک کو بچانے کے لئے اور جوالالنہ رو نے جب اس دیش کو سنبھالا خون خرابہ جیسے آج انہوں نے پورے ملک میں ہندو مسلمان کے بیج میں جگرہ کیا ہے ایسا ہی جگرہ تھا اور یہ تب کس کے ساتھ تھے یہ انگریز کے ساتھ تھے مگر اس نے اس دیش کو سنبھالا اس وقت اسی فیصد نعاب انپر تھے بنگلہ دیش کے نام پہ لوگ اسے وارڈ نہیں مانگے اس نے ان جوانوں کا خون نہیں بیجا جنہوں نے بنگلہ دیش کو بنانے میں قربانی دی اور پھر وہیں اندراجی اپنی پران اپنی جان اس نے دے دی اس ملک کے خاطر اسی لئے راہو گاندی سے چڑھتے ہیں آج وہی راہو گاندی نکلا ہے گاؤں گاؤں گلی گلی کوچے کوچے جو اس کے پرخوں کی گاندی جی کی امبیرکر صاحب کی سرداد پٹیل صاحب کی جو ان کی جو ان کی جو انہوں نے جو بنایا تھا اس ملک کو ذراست اس کو بچانے کے لئے دیوپ ہو بارش ہو چل رہا ہے دیوانوں کی طرح چل رہا ہے الیکشن کے لئے ووٹ نہیں مانگ رہا ہے بیڑا ہاتھ ہے اس کو گلے لگاتا ہے بچے آپ نے اس کو گلے لگاتے ہیں یہ اور بات ہے بی جی بی کی آئی ٹی سلتر شام کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں چھوڑی چھوڑی بچوں کے لئے کچھ کہتے ہیں ہماری ماں کے لئے کچھ اور کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اس دیش کو بچانا ہے اس دیش میں ہم نے ان طاقتوں کو طاقتور کرنا ہے جو اس ملک کو بچا سکے اور اس میں جمعہ کا رول بہت بنتا ہے اور دوسرا دوسرا پریوار ہم آپ مفتی صاحب کو جانتے ہیں جانتے ہیں پچاس سال انہوں نے زندگی کے لگا دیئے آئے جو انہوں نے پورے ملک کی طاقت جو کی ہے کشمیر میں جو کی ہے کہ نہیں فوج پلیس ای ڈی ای س آئے سی بی آئے پتہ نہیں کیا کیا پی ای پی ای پی ای پی ای س ای یعنی پورا جیل بنا کے رکھا پھر بھی کابون ہی ہوتا ہے مگر مفتی صاحب نے اپنے باطن سے اپنے طور طریقے سے کشمیر کے لوگوں کے دل جیتے تھے ان کو ایک جگہ لاکے کھڑا کیا جہاں وہ باج بھائی جی کے لئے ہزاروں کی تعداد میں تقریر سننے آئے یہ تو مفتی صاحب اور کتنی دیر چیز دنشدہ ہیں ساڑھے تین سال اور ساڑھے تین سال میں کیا کیا رہبر تعلیم رہبر صحت رہبر زراعت جو اس وقت تک نام و نشانی تھا اور ہزاروں کے تعداد میں پانی دے دیجئے پری بات علیت شاہ صاحب جب آپ پری بار بات کی بات کرتے ہو شہزابے کی بات کرتے ہو آپ کو اپنا شہزادہ جائشہ یاد لیا تھا آپ کو عرم جیکی جی کا بیٹا یاد نہیں آتا آپ کو جوتی رائش سنیہ کا بیٹا یاد نہیں آتا آپ کو انوراک تھاکور یاد نہیں آتا آپ کو صاحب سنبرما کا چھوٹا بیٹا یاد نہیں آتا میں ان کا نام الکیوں لے رہی ہوں یہ کوئی پولٹکس میں نہیں ہے بلکہ جو کھیل ہیں ہمارے جن میں ہمارے بچے دن رات خون پسی نہ کر کے بیٹ اٹھاتے ہیں بال اٹھاتے ہیں کھیلتے ہیں ان کی باڈیز میں یہ اوپر بیٹے ہوئے ہیں ایش کرنے کے لئے مجھے بتائیے جائشہ کو بیٹ پکڑنا آتا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے کبھی آتا ہے اور انجھے کی بیٹے کو کس کام کوئی گیم کھیلنا آتا ہے کیا مگر کیونکہ اس میں ہزاروں اربوں روپین کھیلوں میں ہیں ان کو وہاں بٹھا کے رکھا یاد کیا آتا ہے شہزادے شہزادے راہول گاندی راہول گاندی تو ٹھیک ہے راہول گاندی اور ان کے شہزادوں میں کیا فرق ہے جائشہ میں اور راہول گاندی میں کیا فرق ہے انورہ تھاکر اور راہول گاندی میں کیا میں بتاتی ہوں کیا فرق ہے جس نے اس ملک میں چار سال کے اندر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس وقت آئی ٹی کو لایا جو آج آپ دیکھ رہے ہو اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی جان دے دی اس ملک کے لئے مجھے ایک بیجی بی کا لیٹر بتاؤ جس لئے آزاد اسے پہلے جیل جائے ہو مجھے بتاؤ خدا کے لئے جان تو بہت دور کی بات ہے اس لئے راہول گاندی شہزادہ ہے کہ اس کے باپ نے اپنے پران تاک چاک دیا اس ملک کے لئے راہول گاندی اس لئے شہزادہ ہے کہ بد قسمتی سے اس کی دادی اندراجی یہ بالا کور چلے گئے مجھے نہیں پتا کیا 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 کہ انہوں نے یہ تو کسی کو بھی پتا نہیں ہے پر بہت اس نے انہوں نے ایک الیکشن تو جیت لیا نا دو آزار انیس کا الیکشن تو بالا کور پہ جیتا موکریاں دے کے نہیں جیتا دو کروڑ نوکنیاں نہیں دی پندرہ لاکھ روپے نہیں دیا بلکہ بالا کور مگر یہ بھول گئے یہ وہی اندراجی تھی درگا جی کا روپ اس کو کہتے تھے جس نے ہمسارے ہمسارے ملک میں جب بمگلہ دیس پاکستان اور پاکستان میں جگہ چڑ رہا تھا تو بمگلہ دیش کو علاق کر دیا اسی جمالہ نہروکی دین ہے جس نے آئی ایٹی بنائیں ایمز بنایا سیسٹیز ڈال دی باقی کام کی ہے کہ اس ملک کو جھوڑے رکھا سب سے بڑی چیز جس کے یہ دشمن ہے وہ ہے گنگا جمعا بائی چارہ سیکلرزم ڈیمکریسی جس میں دیلت کو بھی وہی ووٹ ہے گرامن کو بھی وہی ووٹ ہے ہندو کو بھی وہی ووٹ ہے مسلمان کو بھی وہی ووٹ ہے سکھ کو بھی وہی ووٹ ہے اسے ڈرتے ہیں یہ یہ چاہتے ہیں گرامن کے پاس کچھ رہے باقی کسی کے پاس کچھ نہ رہے تو آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا آٹھ سال میں ایک تو یہی کیا آٹھ دس لاکھیں سور پہن لیے دیڑھ لاکھیں گلاسز پہن لیے اسے ہزار کا گمچہ لگائے ان لوگوں نے اور سب سے بڑی چیزوں کی انہوں نے گیس لینڈر دیا لوگوں کو مگر کانگریس کے وقت میں جب دیا پانچ سو روپے تھے گیس لینڈر کی قیمت آج ہزار روپے ہیں انہوں نے وہ گیس لینڈر چولے میں ڈال کے ان کو جلانوں شروع کر دیا یہ ان کی سب سے بڑی چیز ہے دوسری چیز ہم مفتر آشن دیتے ہیں کیوں دیتے ہو ارے جن لوگوں کو منمون سنگھ نے گریبی سے اوپر اٹھایا تھا آپ مدفر لیتے لے گئے اسی کرو لوگوں کو مفتر آشن اس لے کہ ان کے پاس دو وقت کا خانہ نہیں ہے ایسی حالت کر دی آپ نے اس دیش کی ایسی بربادی کر دی اس دیش کی ابھی دیکھیں آرسپورا کنال اس کا حال دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا اس کا حال کیا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے کسان سے لیتے ہیں انہاج سستے دام اور اس کے بعد اس کو باتتے ہیں گریبوں کا مو بند کرنے کے کیونکہ تاکہ گریب موکری نہ مانگے گریب کچھ اور نہ مانگے اور یہاں آکے ہر سوال کا جواب کیا ہوتا ہے پریوارواد ارے میں بتاؤں میرے پاس میں آج دیکھ رہی تھی مگر میں کتنوں کے نام بتاؤں آپ کو ان کے پاس ایک ہی سٹیٹ میں سولہ ایسے لوگ ہیں جو پریوارواد ہیں پیرش گوئل کے باپ کا کیا نام نہیں ہے آپ کو معلوم ہے وہ کس کا بیٹا ہے درمیدن پردانہ کو پتا ہے کس کا بیٹا ہے اگر آپ تھا کچھ جو کہتا ہے گولی مارا وہ کس کا بیٹا ہے جوتی رائش سلیہ اس کا باپ کون تھا نرملا ستہ رامن کا حضبن کون ہے اگر میں نام پڑھنے لگو تو جتنے ساری پارٹیاں کانگرس پی ڈی پی این سی سماج واتی آر جیڑی مل کے جتنے لوگ اس میں ہوں گے اس سے دس گناہ بیجے پی میں ہیں یہ تعداد میں رہبر تعلیم کیجھے کشمیر میں بھی جمعوں میں بھی جمعوں کا کوئی بارڈر کا کوئی گاؤں کا مجھے بتا ہے کہ جب مفتی صاحب نے رہبر تعلیم لگائے کسی کو ایک پیسہ دینا پڑھا ہو مفتی صاحب نے جو آپ کے LOC ٹریڈ مفتی صاحب نے کشمیری پنتوں کے لیے جو آج چھ مینے سے وہاں پڑے ہوئے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں جن کو یہ استعمال کرتے ہیں الیکشن میں ووٹ کے لیے کشمیر فائلز کے لیے اس کو ہیٹ کروا دیا اس نے کروڑ روپیہ کم آیا مگر آج کشمیری پندت ان کے لیے ٹرانزٹ کیاپ مفتی صاحب نے کشمیر میں شروع کیے تھے ینورسٹیز کشمیر میں جنہوں میں ہریسی پارک میں کتنی جاہوں جاہوں گے دوں اور آج جو آپ دیکھتے ہیں جو وہاں فوڈ کی جو گنڈولا ہے یا پکنی ٹاپ کا گنڈولا ہے یہ بی جے پی مینے مفتی صاحب نے آج جن میڈیکل کالٹیوں کا یہ ریبن کارتے ہیں وہ مننون سنگھ نے دیئے تھے اور میرے ٹائم میں ان کا کام شروع ہوا تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا اب میری کیونکہ بجے زیادہ بولنا مشکل ہو رہا ہے میں یہی کہنا چاہتی ہیں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جمہو کشمیر کے لوگوں اکٹھے ہو جاؤں جس طرح لدہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے انہوں نے اپنی بات بنوائی اپنی موقعیں اپنے پاس رکھی اپنی زمین اپنے پاس رکھی جمہو کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو جاؤں اور جس طرح انیس سو سنتالیس میں کشمیر سے چلی تھی بات کہ ہنڈو مسلم سکی دھاگ آپس میں بھائی بھائی آج جمہو والوں کو کام کریں مجھے معاف کریں یہ گرمی کی وجہ سے مجھے بولانی جاتا ہے میں آپ سب کی شکر بزار ہوں آپ آئیں میری بات سنیں میں امید رکھتی ہوں کہ آپ جمہو کشمیر کو اس طرح رکھو گے الگ الگ ہنی میں دو دو بہت بہت شکریہ مجھے معاف کریں مجھے معاف کریں